گل پاریس کرنے یعنی گروہ علی کے پاس آپ نے نی جانے اس دور امنا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنے پھر یہ جب چیز ہم دیتے ہیں تو اس کو بولتے کہ بھائیو ٹیسٹ کرا کے لئے ہو جب وہ ٹیسٹ کرا کے لئے آتے جب اس کا پاس سل ختم ہو چکا ہوتے پھر اس کے بعد ہم جوئے نا پھر یہ والا نقصہ اس کو استعمال کراتے یہ سادہ جوانی پاس تاریا کی صورت انزال اس میں مسلوی صفید انڈیا پانچ تولا سال مصیر پانچ تولا مغزی پانچ تولا ان چاروں چیزوں کو آپ نے صحیح طریقے سے پیسائی کرنا ہے پھر اس کے بعد چھل کے اس پیغول انڈیا والا آسل وہ آپ نے مکس کرا دینا ہے وہ جب آپ نے مکس کرا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک چمچ صبح نیحار مو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ کو اس نے پیلانا ہے یا ایسے کر سکتے ہو کہ دودھ اس کو گرم کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کو جو ہے نا پھر اس نے پیلانا ہے اس کو بھی پیلا سکتے ہو بعضوں کا تو حکمہ کیا کرتے کہ ایک چمچ رات کو نیم گرم دودھ میں ڈال کے حل کرتے پھر فریج میں ایسے رکھ دیتے ہیں صبح ایک کیر کے طرح ہو چکے اس کو نگل پیلا دیتے ہیں اس کو کہانے کے بعد ایک گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھلانے بندے کو ایک گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھلانے اس کے بعد اس کے بعد وہ نشتہ کرے گا یہ جو طریقہ نا یہ پہلے ایک مہینے کا کورس ہوگا دوسرے مہینے کا جو ہے نا یہ چالیس دن یہ چیز آپ نے اس کو کھلانے ہے چالیس دن چالیس دن جب یہ کلا ہوگا یہ منی بھی پیدا کرتا ہے صورت انزال میں بھی کام کرتا ہے اور بہت زبردست چیز ہے یہ چیز آپ تین نمبر میں چار نمبر میں پانچ نمبر میں مزاج میں آنکے بند کر کے آپ دے سکتے ہو یہ منی بھی انتہائی زیادہ گاڑا کرتا ہے زکاوت حس کو بھی خاتم کرتا ہے اور بہت سے یعنی اس کے فانکشن ہے خاص کر جراسیم بنانے میں تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بہت بڑے بڑے نقصے لیکن یہ زبردست کام کرتا ہے صحیح ہے اس کا آپ نے پریس بھی چالیس دن بندے کو کرانا ہے یقین کرو جب آپ یہ دو نقصے بھی استعمال کراؤ گے نا عاموماً ایک مہینے کے پریس کے ساتھ جاویے تو اس کی جراسیم پانچ سے دس پرسنٹ تک پیدا ہو جاتے ہیں جب یہ نقصے آپ ایک مہینے چالیس دن استعمال کرو تو جراسیم اس کے پچاس پرسنٹ سات پرسنٹ بعض اوقات ستر پرسنٹ تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن پریس کے ساتھ مزاج کا صحیح تشخیص کر کے معلوم کر کے پھر دینا ہے کیا کرنا ہے یہ ہمارے غزا والا پرچی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بندے کو یہ تین نمبر چیزیں چار نمبر چیزیں یہ سختی سے پریس کرانے ہیں تین چار یہ چیزیں ہم نے بندے کو سخت طریقے سے پریس کرانے ہیں یہ آپ غور سے دیکھ لو اور یہ چیز کو غور سے دیکھ لو صحیح غزا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانچ نمبر چیزیں اور چھے نمبر چیزیں یہ آپ نے زیادہ کی رہا ہے اور اس میں چھے نمبر جو چیزوں میں خاص کر کے دالماش اور کیلے یہ چیزیں ہم نے اس کو زیادہ کیلانے ہیں دودھ مکن ڈبلو ٹی کیلہ میٹا امرود شہتود یہ زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کو کیلانے ہیں جیسے اسپیغول ہو گیا ایلائی چیزیں ہوں گئے اور اس میں چھے نمبر جو چیزوں میں خاص کر کے دالماش اور کیلے یہ چیزیں آپ نے اس کو زیادہ کیلانے ہیں دودھ مکن ڈبلو ٹی کیلہ میٹا امرود شہتود یہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو کیلانے ہیں جیسے اسپیغول ہو گیا ایلائی چیزیں ہوں گیا یہ چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ کیلانے ہیں اس کو ایک نمبر چیزیں ہوں گے لیکن جب تک یہ تین چار ہم نے اسے شدد سے بندے کو پریس کرانے سے یہ کیونکہ بیماری تین چار نمبر میں ہے اس بندے کو ازلاتی غدی بھی بیماری جو ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں جب یہ کر رہا ہوگے انشاءاللہ اللہ کے نام سے لیکن اگر اس کے نصیب میں اولاد ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اس کو لازمی جراسیم بھی پیدا ہوں گے اور یقینی علاج ہے اگر اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے تو پھر اس میں ہم کچھ نہیں کرسا پھر اگر یہ کئی سے بھی علاج کر رہے تو کچھ بھی نہیں ہو جگتا ہے یہ ہمارا ایک معمول مطلب انشاءاللہ ہم نے آپ کے لئے کر دیا ہے یہ غدی زیز اس پرمیا کے لئے ہوگیا ہے ازلاتی کے لئے بھی ہم انشاءاللہ الگ سے وڈیو بانیں گے اور آسابی کے لئے بھی الگ سے وڈیو بنیں گے انشاءاللہników بھائی آپ کے لیے ہو گیا یا ہمارے دوستوں کے لیے آپ پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور میں تم نیل پہ ہمنا واتس اپ نمبر دے دیتا ہوں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ واتس اپ پہ ہمنا میسیج کر کے چھوڑ دیا کرو جب میں فارغ ہو جائے کروں گا انشاءاللہ دیکھ لیا کروں گا سیئے پھر جواب بھی دے دیا کروں گا عموماً واتس اپ پہ مصروف روپیات ہوتی ہے ہماری مطب کبھی گر کبھی تو کبھی کبھی میسیج دی سے دیکھ لیتا ہوں لیکن جواب دیتا ہوں صحیح بھی ہمارا معمول مطابق کوئی واتس اپ سے اور ادرود سے لی ہوئے نقصے ہمارے نہیں جب تک ہم خود استعمال نہیں کر رہا تھے خود تو اس کے علاج نہیں کرتے تو تب تک ہم مریضوں کو یا آپ کو کوئی ادنی دیتے ہمارا یہ طریق ہے کہ بھائی کبھی کسی چیز کو کوئی چیز دے ہو نہیں ہم نے کسی بند کو کوئی چیز سکانا نہیں دل نہیں کرتا تو پھر خاموش ہو کہ بیٹ جو ایسا نہیں کرو کہ آپ نے ایک چیز تا جروب بھی نہیں کیا اور آپ کو پتا بھی نہیں اور اگلی بند کو جنب دبا دبا کیو چیز دے رہے ہو بندے کو امر بھی زائے اور ٹیم بھی زائے اور پیسی بھی زائے اور ہلتا ہو آپ کو بد دعای بھی دے رہے نہیں دینے تو خاموش رو کردینے تو سی چیز دے جب تک آپ اس کو مجرد تجربانی کرو کم از کم اس سو دفک چیز کو تجربا کرو اور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ چیز ہم نے صحیح اس پہ اتر ہے اس کے بعد آپ بندے کو علاج دے ہو تو یہ ویڈیو تقریباً دس منٹ کا ہو گیا اور تفصیل ہو گیا انشاءاللہ سے دعا کرو تاکہ انشاءاللہ میں آلیدہ سے آسابی کے لیے بھی بنا دوں اور رزلاتی کے لیے بھی ہوں میں نے غدی کا نبض تشخیص کرنے آنکوں سے کرو رہے سے اور وہ میں نے ہم نے وہ یوٹیوب چینل پر بتایا کہ آپ مزاج کیسے معلوم کر سکتے ہو اس میں سب سے بڑی نشانی غدی مزاج میں ہوتا ہے نا پس سیل بہت زیادہ ہوتا ہے دس تک ہوتا ہے دس اشار یا بارہ تک ایسے ہوتا ہے آسابی میکنیشن دی اس میں پس سیل کام ہوتا ہے صحیح انشاءاللہ یہ ہوگی آپ کے لیے ایک چیز اور باقی آپ کو اگر پاس آنے تو انشاءاللہ دعا ضرور دے نا ہمارے کو کیونکہ یہ ہمارا معمول مطابق کوئی چیز یہ دیتا نہیں اور باقی آپ کے اوپر ہم نے سب کچھ چھوڑ دی انشاءاللہ الرجیز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ